زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے بینظیر بھٹو شہید کو من و مٹی تلے سوئے سولہ برس بید گئے آنسیب علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کا مشن کی تکمیل کا عزم مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر آزم بینظیر بھٹو شہید کی آج سولویں برسی منائی جا رہی ہے آج کے دن پوری قوم انہیں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے بینظیر بھٹو کو راول پنڈی کے لیاقت باغ میں ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو اس وقت گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا تھا جب وہ انتخابی مہم کے سلسلے میں ایک جلسے میں شرکت کے لیے وہاں آئی تھی اس کے بعد وہاں خودکش دماغ کا بھی ہو گیا تھا بینظیر بھٹو شہید کی سولویں برسی پر سابق صدر مملکت آصف علی زرداری اور چیرمن باکستان پیپوس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے انہیں خراج عقیدت پیش کی آئے سابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بینظیر بھٹو کے مشن کے مطابق با اختیار پارلیمنٹ اور آئین کی حکمرانی کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے سابق صدر مملکت نے کہا کہ ملک سے غربت بے روزگاری اور معاشی بدحالی کا خاتمہ بینظیر بھٹو شہید کا مشن تھا اس مشن کی تکمیل پاکستان پیپوس پارٹی کی پہلی ترجیح ہے بی بی نے زندگی پر خوف اور دہشت کے خلاف مضامت کا پرچم مضبوطی سے تھام کر رکھا انہوں نے کہا کہ بینظیر بھٹو شہید نہ آمیروں سے ڈری اور نہ ہی شدت پسندوں سے خوف زدہ ہوئیں ان کی بہادری پاکستان پیپوس پارٹی کے قیادت اور کارپنوں کی میرا سے وہ وقت زیادہ دور نہیں جب یہ ملک بینظیر بھٹو شہید کا پاکستان بنے گا جس میں مزدور اور کسان خوشحال ہوگا بینظیر بھٹو شہید کی برسی پر بلاول بھٹو نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بینظیر بھٹو نہ صرف ایک تاریخی شخصیت بلکہ ایک زندہ تحریک اور مشہلے راہ ہیں بی بی شہید کی حب الوطنی پائیدار جد و جہد اور ثابت قدم قیادت کے نقوش قوم کے دل و دماغ میں ہمیشہ انمٹ رہیں گے انہوں نے کہا کہ میری والدہ ملک کو ایک حقیقی فرائی ریاست بنانے کے عظیم مقصد کے لیے ہمیشہ پرعظم رہیں بینظیر بھٹو پنجاب سندھ خیبر پختونخواہ بلوچستان کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے ہم آنگی کی زنجیر تھی ان کا بہیمانہ قتل ایک مضموم سادش تھی بلاول بھٹو نے کہا کہ بینظیر بھٹو کے قتل کے ذریعے پاکستان کی ترقی کو ثبوتاش کیا گیا شہید محترمہ کے قتل کے ذریعے روشن خیال اعتدال پسندی اور جمہوری معاشرے کے قیام کی حکمت عملی کو نشانہ بنایا گیا انہوں نے کہا کہ بینظیر بھٹو نے بطور وزیرعظم قوم کو بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کا تحفہ دے کر ملکی دفاع کو مزید مضبوط کیا آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے پاکستان پیپوس پارٹی کا منشور قائد عوام اور شہید محترمہ بیرزی بھٹو کی بصیرت افروز امنگوں اور مشن کا اکس ہوگا چیرمن پاکستان پیپوس پارٹی نے کہا کہ پاکستان پیپوس پارٹی اپنی شہید قیادت کے فلسفے پر سختی سے کاربند ہے گی ہم ان کے خواب کو حقیقت کا روب دینے کے لیے پرعظم ہیں موسیقی